کرونا جیسی خطرناک بیماری سے بچیے کرائیے اپنے گھروں کو آفیسز کو اور فلیٹس کو سانیٹائز ہیلتھی ہومز کے دروں سکرین پر دیئے گے نمبرز پر کانٹیک کریے اسلام علیکم ناظرین آئے نظراتے ہیں آج کی اہم خبر پر تبلیغی جماعت ایک مرکز جو کہ دلی میں ہے اور وہ کافی نام کما چکا تھا دنیا بھر میں دنیا بھر میں اس بات کو لے کے اعتراض کیا گیا تھا کیونکہ ہندوستان میں تبلیغی جماعتیوں کے وجہ سے وائرس آیا اس طرح کی افعہ پھیلا رہی تھی ہمارے دیش کی گودی میڈیا وہی پر کل بمبئی کے ہائی کورٹ نے تبلیغی جماعت کے اوپر جو ازامات لگائے تھے اور ان پر کیس درچ کیا گیا تھا اسی کیس کو کوش کرتے ہوئے ان کو رہا کیا گیا یعنی اب وہ آزاد ہو چکے دیکھئے ایک طرف تبلیغی جماعت والوں کو یہ بدنام کیا جا رہا تھا تبلیغی بم یعنی کرونا بم اس طرح کے نامہ دے رہے تھے گودی میڈیا والے اس کے بعد پھر اللہ پاک نے ان کو اتنی عزت نواز دی پھر وہی تبلیغی جماعتیوں سے پلازما کی مانگنے لگے ان کو کہنے لگے کہ ہم کو پلازما ڈونیٹ کرو تاکہ ہم دوسروں کی جان بچا سکے خیر خدا کے پاس دے رہے ہندے نہیں وہی پر بمبائی کے ہائی کورڈے میں بھی اس کیس کو کوش کر دیا یعنی کہ خارش کر دیا برحال بڑی اچھی خبر آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کے تعلق سے بمبائی کے ایم ایل اے ابو آزم آزمی کیا کہتے ہیں وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں پرے ملک میں پھیلی تھی اور اس کی ذمہ داری سرکار کے سر سے ہٹا کر کے تبلیغی جماعت پر ڈالنے والے وہ موڈی جی کے اور بی جی پی کے تلوے چاٹنے والے میڈیا کے لوگ چوبیس گھنٹے تبلیغی جماعت تبلیغی جماعت ساری ذمہ داری تبلیغی جماعت کی تبلیغی جماعت کو اتنا انہوں نے بدنام کیا کی لوگ تبلیغی جماعت اور مسلمانوں کی شکل سے اسموں کو نفرت کرنے لگے کئی جماعت پر فسادات ہوئے کئی لوگ کا قدر کر دیا گیا دکانیں لوٹ لے گئیں محلوں میں سبزی بیٹنے والوں کو بھگایا گیا کہ یہ مسلمان لوگ ہیں ان کی ویسے کرونا پھیلنا ہے یہ زلیل کمینے قسم کے میڈیا والے ہمارے دیش کی گھنگا جملی تہذیب جو ہزاروں سال کی ہے جہاں ہندو اور مسلمان بھائی بھائی بھی طرح سے رہتے ہیں جب سے موڈی جی کی سرکار آئی ہے یہ میڈیا کے لوگ چند سکھوں پر جس طرح سے پتہ اس کے پیچھے احسان نے ایک روڈی ڈال دو گوش کا چکڑا رکھ دو تو دم ہلاتا اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے اسی طرح سے آج میکسمن میڈیا کے لوگ تلوے چاٹ کر کے موڈی جی کا جو منصوبہ ہے اسے کامیاب کرنے کے لیے ہر جگہ مسلمانوں کو بدنام کرنے میں لگے کوٹ کا فیصلہ آ گیا کہ تبلیغی جماعت کو زبدستی بدنام کیا جا رہا ہے تبلیغی جماعت نے کہیں کوئی ایسا کام نہیں کیا جسے کرونا اس سلوے میں پھیلے میں ان تمام لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو لوگ اس دیش کے سمیدھان کی عزت کرتے ہیں جو لوگ اس دیش میں کی ترخ کی اس دیش کا ڈیولپمنٹ میں وشوا سکتے ہیں جو لوگ ڈانڈھی جی مرانہ حمول کنام آزاد ڈاپٹر بھیم را امبیٹکر کے وچاروں کو مانتے ہیں میں ایسے لوگوں سے ہر جو کا نیویدن کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو میرے ملک کو برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں ایسے میڈیا والے اور ایسے پولیٹیشن جن کی ذہنیت کمینے اور کتوں جیسی ہے ان کے خلاف آپ کھڑے ہو جائیے اور اس ملک کی بھائچارگی کو بچائیے میں نبتن کروں گا لوگوں سے کہ ان نیتاؤں کے خلاف جنہوں نے ٹیلیویزن پر چلا چلا کر گلے پھار پھار کر کے تبلیغ جماعت کو بدنام کیا تھا ان میڈیا والوں کے خلاف جو دن رات چلا چلا کر تبلیغ جماعت کو بدنام کر رہے تھے ان کے خلاف کوٹ پر مقدمہ دالا جائے اور ان کو جہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں میڈیا کی اچھی کرچیوں پر ان کو جا کر وہاں سے پکڑ کر کھیچ کر کے دھکے مار کر کے ان کو وہاں سے بھگا دیا جائے اور وہاں ایک اچھے پڑھے لکھے آئے انسان کو جو تہذیب تمدن کے دائرے میں رہتا ہے جو اس ملک کی تہذیب کو جانتا ہے جو سمیدھان کو مانتا ہے ایسے لوگ وہاں بٹھایا جائے اور کھوئی کر کے ایسی میڈیا والوں کے خلاف ہمیں اس ملکے کھڑا ہونا پڑے گا یہ میری آپ سب سے مزارش ہے آپ کا بھائی ابو آسیم آزمی جرمنٹن ہسپیٹل اورتوپیڈک سے مطالق ہر مریض یہاں شفایاب انعامی ہفتہ ڈاکٹر میر جواد زارخان سینئر اورتوپیڈک سرجن ایڈوانس اوپریشن تھیٹر آئی سی یو ڈیجیٹل ایکس ری لیبوریٹری فیزیو تھرپی فارمسی شیرنگ اور پرائیویٹ رومز لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل واجبی فیز اور مکمیل سہولیات سے ہزاروں مطمئن ایمبلن سے آرہ ستا جرمنٹن اوٹھوپیڈک ہسپیٹل پیلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدراباد موسیقی